حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کو غوث العاظم کہا جاتا ہے شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں خود اپنا واقعہ لکھا لکھا کہ اگر میں عالم نہ ہوتا تو شیطان نے تو مجھ کو اپنے شیشے میں اتار لیا تھا شیطان نے تو مجھ کو بھاکا لیا تھا لیکن میرے علم نے بچا لیا مجھ کو کیا واقعہ پیش آیا واقعہ یہ پیش آیا عابد زاہر آدمی تھے زاکر شاگل آدمی کوئی نفل نماز اور کوئی ذکر اور کوئی اچھا وظیفہ اور کوئی نیک عمل چھوڑتے نہیں تھے اولیاء اللہ بزرگوں کو تو تحجد فرض نماز کی طرح سے پہنے کا شوق ہوتا ہے بہت احتمال کرتے ہیں تو رات کو اڑ جاتے تھے اور ذکر میں تلاوت میں تحجد میں وقت گزارتے تھے فرماتے ہیں کہ اپنی عادت اور معمول کے مطابق میں ایک رات اٹھا اور اللہ پاک کی عبادت میں لگا رہا جب میں عبادت کی حالت میں تھا تو اچانک دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک انتہائی نورانی تخت پر ایک نورانی شکل کی چیز چلی آ رہی ہے تو مجھے خیال ہوا کہ لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنا نور یا کسی فرشتے کو میری عبادت سے خش ہو کر نازل کیا ہے اور وہ نورانی شکل والا اس نور کے تخت پر بیٹھا ہوا آ رہا ہے نیچے زمین کی طرف قریب آ گیا اور قریب آ کر تھم گیا میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے بے انتہا شوق ہے اور مجھ کو امید ہے کہ اللہ پاک نے میرے اوپر یہ خاص انعام اور رحمت بھیجی ہے اچانک اس نورانی تخت والے سے آواز ملتی ہے عبدالقادر یا تیرا بیڑا پار ہو گیا تجھ کو بخش دیا میں نے اب تجھ کو کوئی محنت مشقت مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا راتوں کو اٹھ کر جاگنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا نمازوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تیری عبادت قبول اور تیری نجات کر دی میں نے بخش دیا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ آواز میں نے سن لی تو اب مجھ کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ شیطان ہے یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے کوئی انعام نہیں ہے یہ نالائق ہم کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے کیونکہ زندہ رہتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی سے عبادت معاف ہو جائے اور کسی سے نماز معاف ہو جائے اگر اس کی کوئی گنجائی ہوتی تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دن تک نماز کا ایک امام نہیں کرتے ان سے بھی زیادہ کوئی اوچا ہوگا چہیتا ہوگا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے دو دو صحابی کا سہارہ لے کر اخیر وقت میں آئے تھے اور جب جماعت میں سنسریف ہونے کے لائق نہیں رہے تو کمرے میں آپ نے نماز پڑھی تو کیا میں نبی سے بھی اوچا ہو گیا ہوں کہ مجھ کو بشارت مل رہی ہے ماز کر دینے کی یہ اللہ پاک کا اعلان نہیں ہے یہ اللہ کا انام نہیں ہے وہ ابلیس لگتا ہے کہ ہم کو برباد کرنے کے لیے یہ مشارت سنا رہا ہے میرے علم نے جب مجھ کو یقین دلایا تو میں نے سوچا کہ ذرا آزما ہی کیوں نہ لیا جائے کہ یہ شیطان ہے یا رحمت کا پرشتہ ہے تو میں نے بلند آواز سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جب اسے ہی لا حول پڑھا تو نہ نورانی تخت ہے اور نورانی چہرہ بھی نہیں ہے سب غائب ہو گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شیطان تھا لکھتے ہیں کہ میرے علم نے مجھ کو بچا لیا اگر میرا علم نہ ہوتا تو اس دن میں بچ نہیں شکتا تھا اس لیے فرمایا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول عابد کا درجہ بڑا ہے یا عالم کا درجہ بڑا ہے حضور سے صحابہ نے سوال کیا یہ بتائیے عالم کا درجہ بڑا ہے کہ عبادت گزار کا درجہ بڑا ہے یعنی جو نفل عبادت زیادہ آدھا کرتا ہو اس کا درجہ بڑا ہے یا عالم کا درجہ بڑا ہے جو نفل زیادہ عبادت نہ کرتا ہو فرض اور واجب تو اس کو کرنا ہی ہے لیکن زیادہ نفل عبادت نہ کر کے علمی کام میں رہتا ہے یہ کتابوں کا مطالع کرتا ہے مسائل کی معلومات کرتا ہے اور علم کے چیزوں کی تحقیق میں لگا رہتا ہے تو اس کا دماغ دوسری چیز میں لگا ہوا ہے وہ زیادہ نفل نہیں پڑھ پاتا تو جو زیادہ نفلی عبادت کرنے والے ہیں درجہ ان کا زیادہ ہے کہ عالم کا زیادہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب عطا فرمایا حضیث پاک میں جواب حضور کا موجود ہے اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علیہ العابد کفضلی علیہ ادناکم عالم کا درجہ عبادت گزار پر اتنا زیادہ ہے جیسے میرا درجہ تمہارے اوپر زیادہ ہے صحابہ کو پوچھنے والے کو بتایا کہ تم سے میری پوزیشن جتنی اوٹھی ہے اتنا ہی اس عالم کی پوزیشن اوٹھی ہے عابد کے مقابلے میں شیطان عبادت گزار کو بہت آسانی سے فریب میں کر لیتا ہے